کوٹنے کی بجائے اگر آپ اس کو گرینڈ بھی کر لیں تو بھی ٹھیک رہے گی ابھی اس کو میں اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں گی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاگ ہوں گے دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پر آپ کو خوش آمدید تو دوستو آج سے دو تین دن پہلے ایک نسکہ اپلوڈ کیا تھا کالی میریچ پیسیوئی اور جو ڈالڈا گی ہے جو آپ کی تیار گائیا یعنی کہ ہوانہ بنا رہی ہو اس کو آپ نے دینے آخری دس سے پندرہ دن ایک دن چھوڑ کے خوراک دینی ہے ٹھیک ہے ایک پاؤ ڈالڈا گی اور پچاس گرام کالی میریچ دوست پوچھ رہے تھے کہ کتنی کونٹیٹی ہے تو اس لیے دوبارہ سے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پچاس گرام پیسیوئی کالی میریچ اور ایک پاؤ ڈالڈا گی تو میں ابھی یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ گائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہوانہ بنا رہی ہے تیاریاں کر رہی ہے یہ تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ اچھا ہوانہ بنائے گی ابھی اس کو تقریباً نائن مانت جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں تو ابھی یہ اوپر لے گی آپ کو پتہ ہی ہے جو گائے ہوتی ہیں وہ لیتی ہیں ٹائم اوپر بہت ماشاءاللہ سے اچھی گائے کروس گائے یہ فریزین اور سائیوار پچھلے سوہے میں اس نے بہت اچھا دودھ دیا اور بہت اچھی چلی ہے گائی ہے ماشاءاللہ سے ابھی یہ تیاریاں کر رہی ہے تو اس کو نسکہ دیں گے بنا کر یہ جنہ آپ دیکھیں یہ ڈالڈا گئی ہے ٹھیک ہے فریج میں رکھا ہوا تھا اس لئے ذرا جھم گئے اور یہ جو ہے کالی مرچ ہے اس کو میں نے گرینڈ کر لی ہے ٹھیک ہے کوٹنے کی بجائے اگر آپ اس کو گرینڈ بھی کر لیں تو بھی ٹھیک رہے گی ٹھیک ہے ابھی اس کو میں اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں گی ٹھیک ہے ابھی شام کا چارہ میں نے نہیں ڈالا گائے کو شام کا چارہ ڈال کے تو پانی بغیرہ پلا کے ونڈا شنہ ڈال کے تو پھر جو ہے نا اس کو دوں گا تب تک یہ تھوڑا سا نرم بھی ہو جائے گا پھر جو ہے نا یہ صحیح مکس بھی ہو جائے گا مکس کر کے پھر اس کو نا کلا دوں گا کسی اخبار بغیرہ میں ڈال کر ٹھیک ہے تو یہ کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ کتنی جو ہے نا مقدار ہونے چاہیے تو اس لئے میں نے یہ روپیٹ کر دیا ہے کہ پچاس کرام کالی مرچ اور اس کے بعد ایک پاؤ ڈالڈا گئی ٹھیک ہے تو آخری جو پندرہ دن ہوں گے سولہ دن ہوں گے اس میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آٹھ خوراکیں آپ کی جو گائے ہے یا بینس ہے اس کو مل جائے یہ بچی بھی ہے ایک گھر کی چولستان ایک راس ہے یہ ماشاءاللہ سے آگے بھی آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں دکھائی تھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی سیعت ہے اس کی تو یہ گائے ہے جی تو ابھی کچھ دن لے گی انشاءاللہ تو جب یہ حوانہ تیار کرے گی تو تب بھی اپنے دوستوں کو دکھائیں گے کہ کتنا اچھا حوانہ یہ بناتی ہے ماشاءاللہ سے تو اس کے بڑے فائدے ہیں یہ نسخہ جو آپ کو بتایا ہے حوانے کا کوئی بھی مسئلہ تھا نہو کوئی مسئلہ آپ کی گائے یا بینس کو نہیں ہوگا اوپر ہے دار بھی ہے وہ بھی نارم ہوگی اور اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن یا کوئی مسئلہ آپ کی گائے جن کو دینے سے آپ بہت سارا جو ہے اپنے جانوروں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ دوست کہتے ہیں جو سونے والی گائے ہوتی ہے آخر میں گئی نہیں دینا چاہیے ترہ ترہ کی لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن یہ جو ہم آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں یہ ازمائی ہوئی چیزیں ہیں یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے دیکھ کے تو جناب ویڈیو بنا لی ٹھیک ہے وہ بات نہیں ہے ہم نسخہ یام ٹوٹکا وہ ہی بتاتے ہیں جو ہم نے خود اپنے جانوروں پر استعمال کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ سے یہ گائے بھی جو نا اچھا خوانہ بنائے گی انشاءاللہ سے یہ بچی تقریبا نہ ہوگی ہے ابھی تین ماہ کی میرا خیال سے تو ماشاءاللہ سے اچھی جس آمت ہے اس کی بھی قد کاٹ ہو گیا اچھا ہے اس کا تو اس کو تو دودھ بھی ماں کا اچھا دیا تھا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ